الحمدللہ ایٹی سی کورٹ سے بھی آج دو بیلیں منظور ہوئی ہیں یوسف وائن صاحب موجود ہیں یوسف صاحب بتائیں افشان تاریخی سنم جوید کی بھی منظور ہوگی ہے ایک اپین نے اور علی ایسین کی منظور ہوگی ہے کتنی خواتین ہیں جو اب وہ ہو جائیں گی الحمدللہ یہ میں تو کریڈٹ دیتا ہوں علوی صاحب کو بھی انصاف لائیس فرن کے مطلع کو جو دے فرس سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں لیڈی ورکرز کے لیے بھی اور اپنے ورکرز کے لیے بھی یہ جو فرسٹ بیل پیٹیشن فائل کی گئی علوی صاحب کی طرف سے اس میں ہم سکرو ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری لیڈی ورکرز ہے عرونہ نعیم شیخ ہیں اس میں سمیہ عصد ہیں طیبہ راجہ ہیں سنم جوید ہیں یہ الحمدللہ ایک عبر رستہ بن گیا ہے انشاءاللہ کیونکہ سب سے جو بڑی بات ہے ہم نے اس میں مجوجگی بھی ظاہر کیا ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم پرامل پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے باب پروسیکوشن نے بھی کبھی یہی الزام تھا یہ ادھر موقع پر مجود تھے اور پروٹیسٹ کر رہے تھے تو جائج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پروٹیسٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کی مجوجگی ادھر تھی آپ مان بھی رہے ہیں تو آپ کو یہ بیل الاؤ کی جاتی ہے اس کے بعد ایک تریکشن آگئی ہے انشاءاللہ جو بھی ادھر لوگ مجود تھے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی میں رہنا ایک جرم بن گیا تھا اب الحمدللہ پرامل پروٹیسٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے انشاءاللہ ہماری لیڈی ورکرز کے بعد جتنے بھی ورکرز ہیں 365 کے قریب ہیں جو بیہائنڈ تا بار ہیں انشاءاللہ اب ان سب کو ایک ایک کر کے اپر ریلیز کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہم انصاف لائد فارم کے مقلع آخری ورکرز کے لیے آئی چاہتا اپنی پرچیں جاری ہیں ہائی کورٹ سے پہلی ایک اچھی خبر چھے ماہ بعد پی ٹی آئی ورکرز کے لیے کہ آج ہماری ایک لیڈی ورکر روحینا خان کی زمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جلد وہ اپنے گھر پر دی ہوں گے یہ روحینا خان وہ خاتون ہے جس نے والنٹری اریسٹ دیا تھا ستائیس جون کو پولیس کو لیکن اس کو پولیس نے والنٹری اریسٹ کے باوجود بھی سیکشن 54 کے تحت پکڑا تھا ان کی بیل دو مرتبہ ایٹی سی کورٹ سے خارج ہو چکی ہوئی تھی آج الحمدلہ ہم نے یہاں پہ بیل فائل کی اور جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ اور عزت گرال صاحب کے کورٹ میں الحمدلہ کہ آج ہم سرکرو ہوئے ہیں اور اس طرح کی مزید خبریں انشاءاللہ آپ کو عبانہ شروع ہو جائیں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور جو پی ٹی ورکر ہیں وہ سرکرو ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو چلان کے مطالق جو خبریں چل رہی ہیں انشاءاللہ اگر چلان جو ہے وہ سبمیٹ ہو جاتا ہے اور پروسیکیوشن اگر ذرا سی بھی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس سے سمود پروسیس کو اگر کانٹینیو کرتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی پی ٹی ورکر جو ہے اس میں سزا کسی بھی پی ٹی ورکر کو نہیں ہوگی کیونکہ اس کے جو سزا کے چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو خاتون تھی ان کو مرکزی ملزمہ ڈیکلیئر کیا تھا یا زمنیوں میں لکھا تھا اور یہ کون سا مقدمہ تھا یہ ایف ای آر میں نومینیٹڈ تو نہیں تھی بٹ ان کا جو رول جو ہے وہ مرکزی ملزمہ والا ہی رول تھا مور دن ہنڈرڈ ڈیز ان کو جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑا اور جو کہ ایک ناانصافی تھی اور اگر کوئی بھی لوگ یہ آپ کے لئے بتاعتنوں کے سو سے زیادہ دن جو ہے وہ مرکزی ملزمہ کا کردار دیا گیا تو یہ جیل میں تھی حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں گے یہ مرکزی ملزمہ نہیں تھی مقدمہ میں ان کا نام نہیں تھا تو خدیجہ شاہ کے کیس میں بھی اس کا نام بھی نہیں ہے ایف ای آر میں مگر جو ایک سو اکسٹ کا بیان ہے اس میں ہے جو ایس ایٹوں نے دیا ہے تو کیا خدیجہ شاہ کی بھی بھی لے ہو سکتی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ صرف چار پانچ لوگ جو میل اس کے علاوہ کسی کو بھی مرکزی کھردار ایف ای آر میں نومینیٹڈ نہیں کیا گیا سب کو تطریمہ بیان میں یا شروع تھرو جو ہے وہ آئی ڈی پریٹ جو ہے وہ نامزت کیا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے پوری یقین ہے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ خدیجہ شاہ کو بھی بیل جو ہے وہ گرانڈ ہو جائے گی کیونکہ جو 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک قانونی بلندر یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہی سٹیٹمنٹ بھی 161 کی دے رہا ہے جو کہ قانونی بلندر بھی ہے تو اسے ہم نے آج اڈریس بھی کیا ہے کوٹ میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خدیجہ شاہ سمید منسنم جوید یا جتنی بھی ہمارے ورکرز جو ہے لیڈی ورکر یا میل ورکر جو انتر ہیں انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ رہا ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی زمانتیں منظور ہونا شروع ہو جائیں گے اچھے سلمان آپ یہ بتائیے